موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے گجرات فساد کا جن پھر سے بوتل کے باہر آگئے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں بھارت کے وزیر آزم اور اس وقت کے وزیر آلہ نرندر موڈی کو ہی پورے طریقے سے اس فساد اس نسل کشی کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا لہٰذا دوہزار دو کا جن پھر سے باہر تو آیا ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے جو پھر سے گجرات فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے بی بی سی کی موڈی کے خلاف یہ ریپورٹ فیلال بھارت میں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی چرچہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے موڈی کو گجرات دنگوں کے لیے پہلے ہی کلین چیٹ دے دی ہے لیکن ایوروپین اور بیٹیش میڈیا اسے نہ مانتے ہوئے اب بھی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے موڈی ہی ذمہ دار پوری طرح سے ہونے کی بات کہیں گئی ہے بھارت کی ویدیش منطرہ لینے سے بھارت کے خلاف ساجش بتاتے ہوئے موڈی کی بڑتی مقبولیت کو داگدار کرنے کا منصوبہ بتایا جا رہا ہے واضح ہے بھلے ہی بھارت کے طاقتور نیتا کے طور پر بھارت میں موڈی کو دیکھا جاتا ہو لیکن ویدیش میں موڈی کے تصویر کچھ ٹھیک نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے لہٰذا The Tribune, Washington Post, BBC, Telegraph Al Jazeera اور دگر بیرونی میڈیا میں موڈی کی ہندتوہ راجنیتی کو پسند نہیں کیا جاتا رہا ہے تقریباً یہ گھنٹے کی اس ریپورٹ میں کئی پرانی ویڈیوز کو دکھایا گیا ہے عمومن وزیراعلا موڈی کبھی کسی نیزی چینل کو انٹرویو نہیں دیتے لیکن BBC کو فساد کے وقت دیا گیا انٹرویو بھی اس میں دکھایا گیا ہے جس میں موڈی میڈیا کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کہہ رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے ابھی تک تو بھارت میں نہیں دیکھا گیا ہے لیکن جل ہی سے بھارت میں دکھایا جانے والا ہے اس کے پہلے اپیسوڈ 17 تاریخ کو شائع کیا گیا اور دوسرا 24 تاریخ کو کیا جائے گا سبت آئے جا رہا ہے لیکن اس ڈاکیمنٹری کے بعد بھارت میں ایک بار پھر سے 2002 گجرات دنگوں کی چرچہ کی جاری ہے اسے یہ نسل کشی کہتے ہوئے دنیا بر میں اس کا ذکر آخر کیوں ہو رہا ہے اور اس ڈاکیمنٹری میں کیا ہے خیر اسے دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوا لیکن بھاجپا کے کچھ کائین نرندر موڈی نے مسلمانوں کو 2002 میں کیسے سبق سکھایا یہ بار بار کہتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے اب بھی دیکھا سنا جا رہا ہے حال ہی میں بلکس بانوں معاملے میں مجرموں کو رہا کیا گیا جسے لے کر بھی دنیا بر میں اس کی چرچہ ہوئی آخر ایک ہامیڑا عورت کی ہندو توادیوں کی جانب سے گجرات میں فساد کے درمیان سرے آم پیٹ چاک کرنا ہزاروں عورتوں کی اسمت ریزی کا ذکر بھی اسی ڈاککیمنٹری میں کیا گیا بھارت نے اس ڈاککیمنٹری کو جھوٹا اور پرپوگنڈا فیلانے والی ویب سریز کہا ہے پاکستان کے ایمبیسیڈر نے وہاں کے ایوان میں اس ڈاککیمنٹری پر انگلنڈ کے وزیریاں ریشے سنک کو جواب دینے کے لیے کہا تو ریشے سنک نے کہا کہ کسی بھی قتل عام کی ہم مخالفت کرتے ہیں لہٰذا اس ڈاککیمنٹری سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں ایسا بھی کہا خیر اس ریپورٹ میں بھارت گجرات میں رہنے والی مسلمانوں کے اس نسلکشی کے دور کا ذکر کرتے ہوئے پولیس عدالت انتظامیہ پر سوالیاں نشان کھڑے کرنے کی کوشش کی دیئی ہے حاصل اقترہ کے مطابق اس ڈاککیمنٹری کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے جس میں بھارت کے مسلمانوں کو ورگنامی کی کوشش کی ذکر کی بات کہی جائے ہیں یقیناً اس فلم یا ڈاککیمنٹری کا اثر بھارت میں ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی بھارت کے مسلمانوں پر کیونکہ بھارت کا مسلمان اپنے دیش کے ساتھ پہلے سے وفادار ہے اور آگے بھی رہے گا اور جب بھی موقع ملے گا ملک تحفظ کی خاتیر پہلے بھی اپنی جانوں کے نظرانے اسی قوم نے پیش گئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن بھاجپا کے لیڈروں کو بھی اب سوچنے کی ضرورت ہوئے دنیا بھر میں جب بھارت کے خلاف ایک طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے تو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو لے کر نفرتی ماحول بنانے سے باز آئے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب بھی گجرات فساد کا ذکر آتا ہے تو مسلمانوں کو سبق سکھانے کی بات بطور مزاق کہی جاتی رہی ہے کہیں بہرونے اخبار اور نیز ریپورٹنگ میں بھارت کے وزیراعظم موڈی کے خلاف زہر اگلتے دیکھا جاتا ہے بھارت کی میڈیا کو گودھی میڈیا کہا جاتا ہے لہٰذا ملک میں آمن محبت کو قائم کرنے کی کوشش کرنے کی بجا ہے بھارت کے میڈیا نفرت اور بھائی چارے کو تار تار کرنے کی ہی فراک میں رہتا ہے لہٰذا ان دو چیزوں پر قابو پانا ہوگا کیونکہ اس بی بی سی کی ریپورٹ کو یوں ہی حلکے میں نہیں لیا جا سکتا اور اس کی سنجیدگی کو بھارت کے ویدیش منطرالے نے بھی سمجھ لیا ہے تب ہی تو بار بار اس ڈاکیمنٹری کو لے کر صفائی پیش کی جاری اور کئی سارے چانلوں میں آج اسی پر ڈیبیٹ بھی دیکھی جاری ہے دیش میں بڑھتے نفرتی ماہور کا فائدہ کچھ ویدیشی طاقتیں اٹھانا چاہتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے بھارت کی ترقی کی راہوں میں یہ روڑا پیدا کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اور یہ تمام تب ممکن ہو سکتا ہے جب بھارت میں ہندو مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو سکے بھارت میں ہندو توادیوں کے بڑھتے تسلط اور ہندو راشت کی مانگ کرنے والوں پر بھی روک لگانی ہوگی بھارت موڈی کی قیادت میں ویش گرو بننے کی باتیں تو کہی جاریے بھارت ویش گرو تب بن سکتا ہے جب بھارت میں آمن ہو ہندو راشت منواد اور پھر ایک طرف سب ویدان اس دونوں کے درمیان میں ملک شانتی میں چلا جائے گا اس ملک کو صرف سب ویدان ہی بچا سکتا ہے لہذا موڈی کے خلاف بنی ڈاکیمنٹری کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں ویدیش میڈیا کبھی بھی بھارت کے وزیر آزم کی حمایت میں نہیں دیکھا گیا امریکہ انگلنڈ کے کئی تنظیموں نے بھارت میں مذہبی تشدد کی بڑھتی واردات ملک کے جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسے پہلے ہی بتا گیا ایک بار پھر بس سال بعد گجرات فساد کے زخموں کو قرآن دینے کی کوشش اور اس کے پیچھے کی ساجش کو سمجھنے کی ضرورت ہے پرپوگنڈے ساجشیں تم ہی ناکام ہو سکتے ہیں جب ملک میں ایک تابہی چاہ رہا ہو ورنہ دشمنوں کو موقع بار بار ملتا رہے گا اتنا ضرور ہے آج کا یہ موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں آج بھاچپا آپ سے اختلافات کے ساتھ کانگریز گرامین کی امیلے لکشو میں ہے بڑھ کر اوٹ حاصل کرنے کے لیے توفیت تحایف تقسیم کرنے کا الزام بھی بھاچپا زلہ صدر سنجھے پاٹیل کی جانب سے لگا ہے بیلگام گرامین سے کہیں خونشمند امیدوار بھاچپا سے ہیں رمیج جارکیوڑی بھی گرامین میں اپنی سرگرمیاں یاری رکھے ہویا ہے اور جلد ہی ایک اجلاس بھاچپا کے رمیج جارکیوڑی نے منقت کیا ہے لیکن اس جلاز میں خود شریک نہیں ہوں گے ایسا سنجھے پاٹیل نے بتایا اس کے پیچھے بھاچپا آپ سے اختلافات کا شکار ہے کیا ایسا شک بھی ظاہر کیا ہے جارہ کیونکہ رمیج جارکیوڑی ناغیش مننورکر کو بھاچپا سے امیدوار بنانے کی کوشش میں ہے تو خود سنجھے پاٹیل ہی میدان میں اترنے کی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی چنوٹی کے طور پر کانگریس کی جانب سے لکشمی حبارکر کو دیکھا جاتا ہے آج صاحبیوں کے سامنے سنجھے پاٹیل نے کہا کہ لکشمی حبارکر پھر سے تحفے تقسیم کر رہی ہیں اگر اپنے حلکے میں عوام کے خدمات انجام دیا ہے تو پھر تحفوں کو کیوں کر تقسیم کیا جا رہا ہے خیر آج بھاچپا کے اندر موجود اندرونی خلیش اور کانگریس گرامی نے ملے پر ایلزام تراشی کرتے ہوئے دیکھا دیا بھی میں اندرونی ندرونی enfim جانب کو دیکھا تو دیکھا تو اپنے دیزء میں اپنے دکھا تو بھی میں کہا بھی anys اٹھا تو میں بیجی پی کاری کاملے صرف ایک بیاری صرف ایک 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 ایسا ہی سناس ہے رو مجھے میں بیجی پی بیانا ما شناس ہے کبھی بیجی پی بیانا دیلاں ملی آؤ را مارو پرشتیلہ نا ہوگا یہ دیوان کے سری علاہ کرناتہ کے نا را کے سطح پدھتی سری علاہ اگر اللہ را نمارد یہ پکس دور کانگریس دورہ بیجی پیارو ہوتا موسیقی 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 موسیقی